اسلام علیکم آج کی میری میڈیو جو ہے اس کا ملو یہ ہے کہ ہم کیا اپنے آپ کو شگر ہونے سے بچا سکتے ہیں تو اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ جی ملکل ہے کوشش کریں اور ٹائم پر کوشش کریں تو یہ بچا سکتے ہیں شگر کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ یہ شگر ہماری جسم شگر کو کیسے اصطمال کرتا ہے çok iron لیکن اس فیول کا ہمارے باڈی کے اندر ایک خاص مقدار بھی ہونا ضرور ہے ہمارے ہمیں ایک چوبیس انٹی کے اندر ہمارے جسم میں جو شکر ہوجا چاہیے جو ہمیں ضرور تھے شکر کے وہ چار گرام ہے یعنی فور گرام شکر ہوجا چاہیے چوبیس انٹی کے اندر لیکن آج کل جو ایورج ہم لوگ یوز کرتے ہیں شکر رو ایک سو بیس گرام ہے اس کا مکرہ چاہیے چاہیے چاہو رہاں اور یوز ہم کر رہے ہیں ایک سو بیس گرام اب یہ جو ہمارے جسم میں اتنی زیادہ شکر ہے یہ کھان جاتے ہیں اللہ باک نے ہمارے جسم میں ایک مقزام بنایا ہے وہ ہے ہر چیز کو نارمہ رکھنے کے لئے اور ہمیں جو شکر کا لیول ہمیں چاہیے وہ ہے 5.5 ملی مولز پر لیٹر سے کام یا اس کو ادر یونٹس میں کہہ سکتے ہیں ہنڈر ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کام چاہیے یا اگر سامو اس کو ملی کر رہے ہیں ایچ بی ایون سی بھی جو کہ 3 منت کے ایوال جو ہوتی ہے تو وہ ہمیں 42 سے لیس رہی ہے تو اس اس کو لیس رکھنے کے لئے ایک ہمارے اورکنو تیکس کام کہتے ہیں پینکریز پینکریز جو ہے یہ ایک ہارمون ریلیز کرتے ہیں اس کو انسلین کرتے ہیں اور انسلین کے لیوٹی یہ ہے کہ اس کے ملیر میٹ کو جو ہے براٹک اندر شکر کی اس کو ایک شکل لیول کی اندر رکھنے اب ہوتاAllah ہے کہ جب ہم شور کھاتے ہیں ہمارے کھراک کھاتے ہیں کھراک میدے میں جاتی ہے ہاں میں اسی طرح عظم ہوتی ہے اور ہاں میں چوتنا بھی شوقر ہوتی ہے وہ وہاں سے خون میں چلی جاتی ہیں جب ہمارے خون میں جاتی ہے توzubہاں سے پھر ہیٹی اس پینک honorary اس کو میسوج آتا ہے انسلین کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہر سیل کے اوپر ایک ریسیپٹر لگا ہوتا ہے انسلین اس ریسیپٹر کو جا کے ایکٹیویٹ کرتی ہے اور سیل جو ہے وہ پھر اس کا کھول سمجھلے کے توازہ کھول جاتا ہے اور شوکر جو ہے وہ سیل کے انتے چلی جاتی ہے اب انسلین کے بغیر سیل جو ہے وہ اپنا توازہ نہیں کھولتی تو اس طرح سے وہ پھر جو ہمارے اوزیز شگر ہوتی ہے وہ پھر سٹور ہو جاتی ہے لیور کے اندر یا ہمارے مسلز کے اندر تو پھر جو کڈنیز یا ان کا فنکشنی ہوتا ہے کہ وہ جو ایکسیس شگر ہوتی ہے اس کو یورن کے ذریعے بارڈی سے نکال ہوتا ہے اب اس نظام میں کوئی خلط پڑھ جائے تو ہمارے جسم کے ہمارے خون کے اندر جو شگر ہے اس کا لیول جو ہے وہ ہائی رہتا ہے اور اگر ہمارے شگر جائے اگر ہمارے خون کے اندر رہے گی تو وہ ہمارے جو خون کی شروعانیں ہیں ان کو بہت نفسان بچاتی ہے یعنی ان کے انسائیڈوں پہ تہہوں پہ جمنا شروع ہو جاتی ہے ان کو ہارڈ کر دیتی ہے تو جس طرح سے پھر ہمارے اگر اوٹر ٹائم یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں یا ان کے جو تہیں زیادہ جم جائیں تو ہمارے جسم کے مطلع فائضہ کو جو بلٹری سپلائی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے پھر سے وہ بہت سارے بیماریاں ہیں یسے ہارڈ اوٹیکس بہرہا یا برین ڈیمیل ہو سکتا ہے اور بہت سارے بیماریاں ہیں اور کرو چھویں فیلئے میں تو بھی آ سکتا ہے بلٹ سپلائی دعا ہونے کی وجہ سے یا کب ہونے کی وجہ سے یہ خون کو ضرور ہوتے ہیں اب یہ تو ہے کہ یہ خون سے ہمارے شگر ہے نکلتی کیسے اب ہوتا ہی ہوئے کہ آپ شگر کھا رہے ہوتے ہیں جیسے ڈیفرنٹ فارم میں جیسے اگر چوگرز کھا رہے ہیں کوئی پیسٹریز کھا رہے ہیں کیکز کھا رہے ہیں یا ریفائنڈ شگر کسی بھی فارم میں لے رہے ہیں تو ہوتا ہی ہوئے کہ خون سے آپ لگ رہے ہیں چالیس میں تالی سال کے بعد اگر آپ پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے آپ کو یورنٹ زیادہ آ رہا ہے بہت زیادہ لگ رہے ہیں اگر آپ کو یورنٹر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ میری کمپلینٹ سے ہیں پہلٹر آپ کا شگر لیول چیک کرتے ہیں کہتا ہے آپ کو بے بیٹھے کے مطلب آپ کو شگر کی بیماری ہے پڑا پریشن میں رہتے ہیں کہ نہیں یہ کہا ہو کل تک تو بے ٹھیک تھا اب میں ہی ہو پیاس لکنے شروع ہوئی ہے اور میں اس کے پاس آیا ہوں تو یہ کہتا ہے کہ شگر ہوگی ہے تمہیں تو ایکشلی ہوتا ہے جو ہے کہ یہ اتنا چانک نہیں ہوتا کہ آپ کو شگر نہیں اور آپ کو شگر ہو گئی ایکشلی اس میں بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے جس میں آپ کے شگر جو ہے وہ زیادہ لیول پوری ہوتے ہیں اور ایک تھریش آورٹ پہ پہ پہنچتے ہیں اگر آپ کے شگر لیول ہے وہ 6.9 ملی مولز پر لٹر یا بتائی دیومیٹی نہ ہوتا ہے پہ 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 بہت سب ہے کہ آپ کو شگر ہے آپ کو شگر کی بیماری ہے دیپ ٹو ڈائیبڈیس کی بیماری آپ آپ کی نارمی شگر جو کیا 5.5 وہ نشائے تھے اور جو شگر ہوئی آپ کو 6.9 ہے اب اس کے درمیان کا جو ارسہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پری ڈائیمیٹریس یعنی آپ کو ڈائیمیٹریس ہوتی نہیں ہے لیکن آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو نیر فیچر میں چانس ہوتا ہے کہ آپ کو شوگر ہو جائے گی یہ دس سے پندرہ سال کا ایک پیڈیوڈ ہوتا ہے اس کے اندر انسولین ریزیسٹنس ڈویل پھولی ہوتی ہے گیجوالی انسولین ریزیسٹنس ڈویل پھولی ہوتی ہے انسولین ریزیسٹنس مطلب کہ جب آپ زیادہ شوگر کھاتے ہیں آپ کے پینکریز کو زیادہ انسولین پروڈیوز کرنی پڑتی ہے اور آپ کے سیلز جو ہیں وہ لیس ریسپانس کرتے ہیں انسولین کو تو اس طرح سے آپ کے پھر باکی بارڈی کو اور زیادہ انسولین ریلیز کرنی پڑتی ہے اور زیادہ ریلیز کرنی پڑتی ہے تو ایز ای ریزلٹ آپ کے جو پینکریز ہے اور جو آپ کے بیٹا سیلز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں ایسی جیسے انسی بیر قوڑی میں اگر آپ چلاتے جائیں گے گاڑی چلاتے جائیں گے اسے کیر نہیں کریں گے تو الٹی میٹلی اس کے پروزے جو ہے انجل کے پروٹ میں شڑھ ہو جائیں گے وہ ویر انٹیر ہوتے ہیں ایسا ہی بارڈی کے اندر بھی ویر انٹیر ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہی کہ ہمارے اللہ باک میں ہمیں اتنی خوبصورت سے بارڈی دی ہے اس کے ان کیر کریں گے اب جب جب یہ انسولین ریزیسٹنس ڈیویلپ بوری ہوتی ہے اگر اس وقت آپ پرپر پلین کرتے ہیں اور آپ پر سٹیپس لیتے ہیں تو اس کو بڑی ایزیلی کنٹرول کیا نہ سکتا ہے جیسے کہ ہماری عام جو خوراک انٹیو کربوہائیڈریٹس جیسے کہ رائی سے ہیں گندم ہیں یا ریفائنڈ شگر سے ہیں کسی بھی فارم میں یا کیکس میں یوز کر رہے ہیں یا پیسٹریز میں یوز کر رہے ہیں یا چائے میں یا کافی میں یا کئی پر یوز کر رہے ہیں اب آپ کو میں ایک سیمپل دیتا ہوں کہ ایک چوکلیٹ وار ہوتی اس کے اندر تھرٹی ون گرم شگر ہوتی اگر ہم کربوہائیڈریٹس کم کر دیں رائیس کی کونٹیٹی کم کر دیں تو اس سے مارا رہا ہے جو پینکریز ہے وہ ایکزاسٹ ہونے کی اس کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جائے گی ایک دوسری بازی ہے کہ ہمارے یہ جو ہم آج کار آئیل لے رہے ہیں اس ایک سی ڈائل ہم یوز کرتے ہیں سن فلاور آئیل ہے یا کارن آئیل ہے یا اس طرح کے جو آئل سی ڈائل ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر ایک چیز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں امیگا سکس فیٹی ایسٹس امیگا سکس فیٹی ایسٹس ہوتے ہیں یہ ایٹ فلمیٹری ہوتے ہیں ہمارے آرگنس میں جا کے ان کی سوزش کر سکتے ہیں اور سوزشن کی وجہ سے ظاہر ہے پینکریزیا وہ بھی ہمارا ایک آرگن ہے تو اس کے سوزشن کی وجہ سے اس کے جو ورکنگ کی جو پیلیٹی کرے گی وہ کم کر رہے گی سو میکا سکس فیٹی ایسر کو کنٹوم کرنے سے اور کاربہائیڈر کو کنٹوم کرنے سے ہم اس میں سگنیفکینٹ جو ہے نا چینج کا جو پہ اس میں لاسکتے ہیں ہمارے ہو جیسر schw parkage semi iris میں سو اس điبیرلیفل پہ ہمکو پر پیال کر دی چھئے اور ہم بچ سکتے ہونے ثانکی ویری مچ اگلی ویل ہم موویی کر سن ویڈیو میں آپ کو تو سیل سے بتاؤ گا ڈیابیٹیس1 ڈیابیٹیس طریبیس ڈیابیٹیس تائیب وو خیال سیکھ رکے اور ہمارے انسولین جو���سے مختلف ہوتی ہے اور اس کی شکر کے اگر ہمارا بلٹ لیول ہے شکر میں وہاں ہی رہتا ہے تو اس سے ہمارے پارٹی کے دوسرے پارس ہو کے آگے نقصان پہنچ سکتے ہیں تو یہ آپ کو کلی ویڈیو میں ابتہ ہوگا اور پلیز اس چینل کو سبسکر کرنا مطلب دیئے گا تیکیو اللہ حافظ